ویلکم ڈیا سٹوڈنٹس میں سیوم اور آپ جڑے ہوئے ہیں جی این وی ماتس ڈاٹ کم کے ساتھ آج ہم دو ہزار چو بیس کے اندر ہونے والے بنیاد اگزام کے بارے میں سمجھیں گے کیا نیا سسٹم انہوں نے لاغو کیا ہے اس کو اور کس طریقے سے کون کون سے بچے اس فرم کو فل کر سکتے ہیں اس سے پہلے یا جانکاری کو شروع کرنے سے پہلے میں سبھی بچوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچے پرانے ہیں جو پیچھے بنیاد کا اگزام دے چکے ہیں وہ بچے جتنے بھی نئے یعنی ان کے جونئر ہیں جو ابھی آٹھویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں ان سبھی بچوں کو بولیے کہ بنیاد کی اگزام کی کلاس سیوم سر سے یا پھر جی این وی ماتس ڈاٹ کم کے دوارہ دیزاریت وہاں لگائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں آپ سے ہی ہوگا اور جو نئے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیزئے تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ وہ ہے کہ بنیاد سکیم ہے کیا سب سے پہلے اسے سمجھتے ہیں بنیاد سکیم ہریانہ گورنمنٹ نے یہ سکیم بنائی ہے اس سکیم کو بنانے سے پہلے انہوں نے دو سکیم پہلے ہی لانچ کر دی تھی پہلی سپر ہینڈڈ ہریانہ اور دوسری سکیم سپر اینڈیے سپر ہینڈڈ ہریانہ کے اندر یہ لوگ آئیٹی اور نیٹ کی کوچنگ دیتے ہیں جو دسویں میں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے لیے سپر ہینڈڈ سکیم ہے دوسری بات دوسرا جو انہوں نے لانچ کیا وہ تھا سپر اینڈیے جو اینڈیے یا ڈیفنس میں جانا چاہتا ہے ان بچوں کے لیے ٹینتھ لیول کے اوپر ایکزام تھا اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں تیسری سکیم جو کی گورنمنٹ نے لانچ کی تھی بنیاد بنیاد سکیم ان بچوں کے لیے ہے جو بچے آٹھمی کلاس میں فلحال پڑھ رہے ہیں فلحال کا مطلب یہ ہے کہ جو آٹھمی کلاس میں پڑھ رہا ہے اور مارچ کے اندر جو آٹھمی کا ایکزام دے گا اور ریزلٹ کے بعد جو نائنٹھ میں ہوگا ان بچوں کے میں بات کر رہا ہوں آگر دو ہزار چوبیس میں جو نائنٹھ میں ہوگا ان بچوں کے لیے کیونکہ آپ کو پورا کلیر لی سمجھانے کی میری کوشش ہے اسی لیے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا ہوں گا تو ان بچوں کے لیے یہ سکیم ہے وہ ریزیسٹیشن اس کے اندر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک ضروری نیام ہے کہ آٹھمی کلاس میں جو آپ کا ریزلٹ آئے گا وہ سکسٹی پرسنٹ کا ہونا چاہیے یعنی آپ کے ساتھ پرتیشت انکھ ہونے چاہیے تبھی آپ کو آگے جو بنیاد کے اندر بٹھایا جائے گا یا سیلیکشن کے بعد وہاں پہ آپ کو رکھیں گے دوسرا بنیاد سکیم کی ٹوٹل سیٹس جو ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہونے کا تارن بھی ایک ہے پہلے انہوں نے ایک بات کہیں تھی کہ ٹوٹل ہریانہ کے اندر 22 جلے ہے ہرہیرز جلے سے 100 بچے لیں گے یعنی ٹوٹل 2200 بچے لیں گے لیکن یہ نیام جو ہے وہ کہیں دو پچھلے دو دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے بنیاد سکیم کو تو اس کے ایک اوڈڈنگ یہ لاغو نہیں ہو رہا تھا کیوں کیونکہ بچے 2200 لینے تھے لیکن 2200 سے زیادہ جو بچے ہیں وہ لیے جا رہی ہیں 2200 سے زیادہ بچے لیے جا رہی ہیں تو یعنی کوئی فکس ان کا نمبر نہیں ہے یہ نمبر آف سٹوڈنٹس نہیں ہے کہ اتنے ہی لیں گے جیسے سپر ڈی اے کا ہے سپر ڈی اے کے اندر فکس ہے کہ وہ 100 بچے ہی سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈی اے سٹوڈنٹس تو یہ تھا بنیاد کا تھوڑا سا سمجھنے والا پورٹسل کی بنیاد ہے کیا یا یہ کیا کرواتی ہے اس کے بارے میں اب سمجھتے ہیں بنیاد میں جو بچہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس بچے کو ڈی اے سی کی تیاری کروائی جاتی ہے ڈی اے سی کا مطلب ہوتا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرچ اگزامینیشن ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہے نیشنل ٹیسٹ ٹیسٹ سرچ اگزامینیشن یا نیشنل ٹیلینٹ سرچ اگزامینیشن ٹھیک ہے دو اس کے الگ الگ مجھے فارم ملی ہے لیکن اس کا ریل جو فارم ہے وہ ہے نیشنل ٹیلینٹ سرچ اگزامینیشن نیشنل ٹیلینٹ سرچ اگزامینیشن جس کے اندر آپ کو سکولرشپ ملتی ہے کیا ملتی ہے سکولرشپ ملتی ہے NTSA کے بارے میں پورا تب ہی سمجھاؤں گا جب ایک الگ ویڈیو اس کا بنے گا وہ بھی ویڈیو زلد ہی آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا نام بھی نام بھی چینز ہوا ہے اور اس میں سارا سسٹم ہوتا ہے چلو باد کی بات ہے جو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس کے اندر کیا سکولرشپ ملتی ہے جو بچہ ٹینت کے بعد 11th اور 12th میں ہوتا ہے تو 1250 روپے پر منتھوں سے سکولرشپ ملتی ہے پر منتھوں سے سکولرشپ ملتی ہے اور جو بچہ اس میں آ جاتا ہے تو وہ آفٹر گریجویشن ہے گریجویشن کرے گا آفٹر ٹویلز یا پھر گریجویشن کے بعد ماسٹر ڈگری کرے گا ہر ٹائم بڑھتے چلتے بڑھتے کے ساتھ ساتھ اس کی جو منتھلی پیمنٹ ہے یا منتھلی سیلری اسے کہوں گا وہ بڑھتی جاتی ہے ایک طرح ایسی سکولرشپ جو ہے بڑھتی جاتی ہے وہ ملتی رہتی ہے یہ ہے NTSC کا تو اس کی تیاری کروائی جاتی ہے کہ جو بچہ NTSC میں نہیں جا پا رہا ان کو اس میں لے کر بنیاد کے اندر وہ NTSC کی تیاری کروائی ٹھیک ہے نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن اس کی تیاری کروائی یہ ان کا مقصد ہے اس کے بعد میں سپرہنڈڈ وغیرہ وہ باتیں باد کی ہے لیکن ابھی ہم سمجھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا یا اس کے باد سے پہلے اس کی eligibility career کیا ہے پہلی باد کہ وہ بچہ ہریانہ سکول کا ہونا چاہیے یعنی اس کا جو سکول ہے وہ ہریانہ کا ہونا چاہیے یا اسے کہہ سکتے ہیں ہریانہ board کا ہونا چاہیے ہریانہ board کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے HBSC کا ہونا چاہیے وہ بچہ اس میں participate کر سکتا ہے CVSC کا بچہ بھی اس میں participate کر سکتا ہے جو CVSC سے پڑھ رہا ہے لیکن CVSC کا جو سکول ہے وہ ہریانہ کا ہونا چاہیے کہاں کا ہونا چاہیے ہریانہ کا ہونا چاہیے CVSC board سے بھی اگر آپ pass out ہے 7th class اور 8th میں آ کر آپ سوچ رہے ہیں کہ بنیاد کا exam بڑھیں تو وہ بچہ یہاں پہ ہریانہ کا ہونا چاہیے یعنی اس کی location جو ہے current location ہے جو پڑھ رہا ہے وہ location ہریانہ کی ہونا چاہیے اور وہ school ہریانہ کی boundary میں آنا چاہیے اس کے پیچھے ہریانہ لگنا چاہیے یہ کہنا چاہتے ہے اور یہ تو ہو گیا کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے ہمارا بچہ ہریانہ یا ہریانہ board of school of education سے ہو یا پھر cbs cc ہو لیکن وہ ہریانہ کا نیوازی ہونا چاہیے اور گریبی ریکھا کے لیے یہ بنائی گیا ہے لیکن اس پہ کوئی ایسا certification نہیں ہے یہ سرپ گریب بچوں کے لیے ہے یہ scheme ہر بچے کے لیے جو گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہر بچے کے لیے جو گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے اور اس میں جو بھی talented بچے ہیں وہ ہر جلے وائز لیے جاتے ہیں اس scheme کے اندر total 22 centre بنیں گے اور 22 centre کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جلے میں ایک centre ہوگا ہر جلے کے اندر ایک centre ہوگا اب ہم سمجھتے ہیں registration process کیا ہے اس کا ہر سال registration ہوتا ہے آپ registration کروانا پڑتا ہے اور registration جو ہے وہ پہلے تو ہوتا تھا 4 5 مہنے میں یعنی April یا May کے اندر جا کر یہ ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے change کر دیا ہے یہ کیا کرتے ہیں January یا February کے اندر یا ہو سکتا ہے December end کے اندر اس کا registration پرارہم کر سکتے ہیں اور وہ ہی بچہ کر سکتا ہے جو 8 میں پڑھ رہا ہے اس بات کو دھیان سے سمجھنا ہے تو یہ registration process process ہے اس کے بعد میں level یعنی آپ نے registration کر لیا اس کے بعد میں exam ہو گا exam پیل level میں divide کیا گیا ہے پہلا level جو ہوتا ہے block level کا block level میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے الگ block ہے وہ یں آپ کے near by 30 km 20 km کے دائرے میں جو آپ کا block بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی آپ کا exam لیا جائے گا آپ کو زیادہ disturb نہیں کیا جائے گا اور اس exam کے لیے 5 سے 7 الگ center بنائی جاتے ہیں اور ان centers میں جا کر exam دیتے ہیں جیسے آپ exam complete ہو جاتا ہے تو 10 یا 15 لگ سکتا ہے اس کے بعد result آتا ہے اور result کے بعد میں level 2 کا exam ہوتا ہے level 2 exam جو dear students district level پہ ہوتا ہے district level پہ ہوتا ہے district level کے اندر جیسے آپ کوئی بیوانی سی ہے تو بیوانی کے اندر ہوگا یعنی district کے سہر کے مین سہر کے اندر ہوگا جین سے تو جین بھی ہوگا سرسہ سے تو سرسہ بھی ہوگا فتے باد سے فتے باد کے اندر ہوگا تو یہ district کے اندر یعنی اب جیسے سرسہ ہے یہ مان لی سرسہ ہے ٹھیک ہے تو سرسہ ہے exam ہونا تو سرسہ جو ہے سرسہ کا یہ main point ہے اسے ریواری district کے سبھی مہندر گڑ کے district کے ایک ہی center کے اندر بلایا جائے گا اس کو 22 center دی جائیں گے یا اس کے علاوہ district level پہ exam ہوتے ہیں 4 district کا بھی چنان یہ کر سکتے ہیں ان 4 district کے اندر exam ہوں گے لیکن سبھی district ہوں گے جیسے کا ایک اس center میں یا حسار میں exam ہو گا تو آپ حسار میں جا سکتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ آپ کے لئے آسان وی یہاں پہ بنایا جائے گا تو یہ ہے level اور result کا process تو اس کے کیا ہے بنیاد نے کیا کیا ہے یہ introduction دینے کے بعد میں ایک چھوٹا ساتھ سکھ test لیا جاتا ہے اور وہ test پانچ یا ساتھ پرشنوں کا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ فری ہوتے ہیں آپ گھر جا سکتے ہیں اس کے بعد ایک منت کے نیر بائی یا جولائی کے اندر آپ کا result آتا ہے اور final result کے بعد میں 5 یا 7 دنوں کا آپ time دیا جاتا ہے یہ بنیاد کا process ہے complete process یہاں تک ہے اسے lead کر رہا ہے ہریانا education department اور اس کے center میں نے بتا دی ہے ہر جلے میں ایک center ہو گئے سہاں پر آپ classes لگے classes کا انہوں نے کیسے نیم بنایا کیسے آپ classes لگے گی اس کے بارے میں بھوڑا discuss کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے اور کیونکہ یہ تھوڑی different scheme ہے ان کے classes کا process ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو سیٹرڈے اور سینڈے کو آپ بلایا جائے کلاس لگے دو دن کلاس کا سسٹم رکھیں گے یعنی آپ جو بھی آپ کرایا یا بس کرایا ہوگا جو بھی کرایا ہوگا وہ department آپ بکتان کرے گا پہلے جیسے آپ منتھ لیز آئیں گے ایک منتھ میں چار بار آئیں گے چار سنڈی یا چار سیٹڈی آگے آٹھ بار آئیں گے منتھ میں یعنی تیس دن کے اندر یا اٹھ آئیس دن کی ایوریز مان لیتے ہیں اس میں سے آٹھ دن آئیں گے تو آٹھ دن کا جتنا بھی آپ کرایا بنتا ہے وہ کرایا جو ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن کی کس طریقے سے ایگزام کرے کر سکتے ہیں وہاں پہ بک جو ہے اس طریقے کی وہ فری میں پروائیڈ کروائی جائے گی ٹھیک ہے dear students تو یہ بنیاد سکیم کا تھوڑا سا جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے بعد میں بنیاد سکیم کے اندر جو سپر ہنڈڈ کا اگزام ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ نیٹ اور جائی مین اور ایڈوانس کی کوچنگ کرواتا ہے وہ ٹینت لیول کا ہوتا ہے یعنی دو سال یہاں پہ بنیاد کے ایک ورڈنگ رکھیں گے اور بنیاد کے ورڈنگ آپ کو پڑھائیں گے اس کو دیکھ کر تھوڑا بہت آپ بتا بھی دیں گے سائد وہ باز کی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ سپر ہیرنڈ کے اگزام میں آپ کو تھوڑی ہم ہی کر رہے ہم ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی کوچنگ آپ کو دی جائے گی ساری کوچنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سنستاؤں دوارہ دی جائے لیکن اس کا چارج ہے یعنی آپ آرہی ہو آپ ساتھ سٹاف کا بھی خرچہ لگے گا سٹاف کا خرچہ جو ان پرائیویٹ سنستاؤں کو دینا ہے یا پرائیویٹ سنستاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبی سنستاؤں جس طریقے سے ہم گو سالون کی سنستاؤں دیکھتے ہیں جس طریقے سے بڑے بڑے education system کی سنستاؤں دیکھتے ہیں ویسے نہیں مطلب کوچنگ سینٹر جس ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے اس پرائیویٹ سنستاؤں کا مطلب ہے جو کوچنگ سینٹر والے ہوتے ہیں سیمپل سا logic لے لیجی یہ یہ ٹھیک ہے تو وہ ان کو ایک طرح رہیں گے ٹھیک dear students اس کے ساتھ ساتھ بنیاد exam کا تیاری کرنا چاہتا ہے بنیاد exam کی تیاری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے بنیاد exam کو crack کرنے کے لیے جو launch کی تھی 499 رکھا تھا 121 میں دے سکتے ہیں آپ خرید سکتے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک dear students تو جتنے بھی بچے ابھی بنیاد scheme سے زڑے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر جتنے بھی بچے نئے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی آٹھنے کلاس میں پڑھ رہے بچے آپ کے دوست ہیں ان سبھی کو میری ہی ہے اتنا فری کہ آپ گھر سے جا رہے ہیں اور بس سے اتر رہے ہیں سینٹر پہنچ رہے ہیں اوٹو کے پیسے لگ رہے ہیں آپ نے total خرچہ بنایا ہے یا 100 میں کون نہیں جانا چاہے گا کاس میں چھوٹا ہوتا آٹھوی کلاس میں ہوتا میں بنیاد کی پیاری کرتا آج کے لئے اتنا ہی جے ہند جے بھارت